جماعت اسلامی سید منور حسن کا کہنا ہے کہ امریکہ کی خواہش پر پاکستان کوندرونی اور بیرونی قوتیں کمزور کر رہی ہیں اس کے لئے نیٹو سپلائی کو روکنا ضروری ہے گراچی میں جماعت اسلامی کے تحت میمن مرچت سے کماری تک نیٹو سپلائی کے خلاف نکالی گئی اعتجاجی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے سید منور حسن نے کہا کہ دہشتگردی کے خلاف جنگ اصل میں امریکہ کی اس قطعے پر قبضے کی لگائی ہے جس سے پاکستان کو باہر نکلنا ہوگا آگا ملک کی حیثیت سے امریکہ کے دانوقعات پر نظر سان کے لئے ضروری ہے کہ ہم وار و پیرر سے دہشتگردی کی حضارات جنگ ہے اس سے پاپس آ جائیں یہ جنہماری جنگ نہیں ہے یہ اس قطعے پر قبضے کی امریکی جنگ ہے منور حسن کا کہنا تھا کہ واشنگٹن میں مذاکرات جاری ہیں مفاہمت کی آداشت پر اس وقت تک دسکت نہیں ہونا چاہیے جب تک امریکہ ڈرون حملے رکنے کا اعلان نہ کریں منور حسن نے بتایا کہ اسلامی نظام خودمختاری اور ازادی کے لئے عوام متحد ہے کارکلوں سے اپیر کی کہ نیٹر سپلائی کے رکھتے میں لیٹ جائیں ان کا کہنا تھا کہ ہم صرف اللہ کے گلام ہیں کسی اور کی گلامی قبول نہیں ہے دالی میں امیر جماعت اسلامی منور حسن کے ساتھ امیر جماعت اسلامی صلی اللہ صدی اللہ بھٹو اور امیر جماعت اسلامی کراچی محمد حسن مہنٹی بھی موجود تھے کیمرمن سوحیل فرید کے ساتھ اپنے حسن جیوڈیوز کراچی